قصوری صاحب جب ان کے مفادات اس خطے سے جڑے ہوتے ہیں ان کے فورن پالیسی گولز افغانستان میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے جتنا آج قریب ہے اتنا کبھی بھی قریب نہیں تھا عمران خان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں لیکن کیا عملی طور پر کچھ کریں گی بھی کشمیر کے لیے پاکستان کے تعلقات واقعی ہیں امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں آج کے علاوپہ شاید پہلے ایسے نہیں تھے صحیح بات ہے کہ بھارت نے جس قسم کا ظلموں سے تم چھ ماہ سے ڈھایا ہوا ہے وہ دنیا میں بھارت کیلئے بدنامی کا باعث بن رہا ہے یہ جو پریزنڈ ٹرمپ بھی اشارے دے رہے ہیں یہ تمام اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کشمیریوں نے جس نہج پہ اپنی جد و جہد ازادی پہنچائی ہے وہ اب ماننے کو نہیں تیار کہ بھارت کیا ظلم اور جبر وہ اسی طرح سہتے رہیں گے آج نہیں تو مہینے کو دو مہینے تین مہینے چار مہینے کے بعد بہرحال یہ تو ممکن نہیں کہ ہمیشہ کے لیے سارے ان کے سیاستدان بھی جمہورد اور پھر جو لیڈرز ہیں حریت کانفرنس ہیں ان کو بھی سب کو بند کر کے رکھے یہ ممکن نہیں ہوگا اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی صورت میں وہ کوشش کریں گے نسل کوشی کی یا آبادی کا تناسب بدل کرنے کی تو دیفنیٹلی اس کا رد عمل ہوگا کشمیر میں ہی نہیں لیکن کشمیر تنہا نہیں کھڑا کشمیر کے پیچھے پاکستان بھی کھڑا ہے جیسے آپ نے دیکھا چین بھی بار بار کشمیر کا معاملہ اٹھا رہا ہے اور مغرب میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈپلومیٹک سٹرگل ہے لیکن یہ کل نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں ایفرٹ جاری رکھنی پڑے گی